السلام علیکم ناظرین یکم اگست کے کشمیر آج نیوز بلٹن کے ساتھ میں آپ کا میزبان تاثیر افضل حاضر شروعات اس خبر سے ناظرین کہتے ہیں کہ بکرے کی ماہ کب تک خیر منائے گی بلاکھر آج پٹن پولیس نے اس جیلی ڈاکٹر منہ بائی ایم بی بی ایس کو گریفتار کر ہی لیا جو پچھلے تین سالوں سے مقمہ سہت کی ناک کے نیچے سے شمالی کشمیر کے کئی علاقوں میں ڈاکٹری کی ادھاکاری کر کے سادہ لوگوں کو لوٹ رہا تھا تفصیلات کے مطابق آج سکر پٹن کا یہ رہنے والا جیلی ڈاکٹر تارک امد تیلی اس دن سے روپوش ہو گیا تھا کشمیر کراؤن نے اس راز کا پردہ فاش کیا کہ تارک تیلی کے پاس کوئی ڈگری موجود نہیں ہے جہاں کشمیر کراؤن کی ٹیم نے نکلی ڈاکٹر تارک تیلی کو بے نقاب کیا وہیں کل بی ام او پٹن مسرت اقبال نے پٹن کے برن ترکولبل زنگم اور دیگر علاقوں میں چھاپے ڈال کر ڈیڑھ درجن ایسے کلینکوں کو سیل کر دیا جن کو سرکاری سکول میں تائنات ٹیچرز چلا رہے تھے ڈاکٹر مسرت اقبال نے کشمیر کراؤن کو بتایا کہ عوامی شکایت و سرکاری اقامت کی بنا پر ہم نے یہ کاروائی کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹیچرز کا کام پڑھانا ہے نہ کہ کلینکوں پہ کام کرنا انہوں نے کہا کہ ایسی کاروائیاں آئندہ بھی جاری رکھی جائیں گی مسرت اقبال بلاک مر کلاب سر پٹن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عوامی شکایت جو ہمیں محصول ہوئی ہے ریسنٹی ٹری ڈیز بیک ہم نے ایک ڈرائیو کیا جس میں ایک فیک ڈاکٹر کو پایا گیا ہے اور اس کو ہم نے اسے ہم نے یہاں پر ایف آئر لاج کر دیا اور اس کے خلاف شکایت ہم نے درج کی ہے اسی حسنا میں ہم نے تین دن سے ہم لگاتاری مہین جاری چار رہے ہیں اور تقریباً چھوٹی سکس کلینک اسٹیبلشمنٹ ان کو ہم نے سیل کر دیا ہے اور جس میں پایا گیا ہے کچھ ملائزمین خاص کر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے کچھ ڈیچرز ایراؤنڈ سکسٹین ٹیچرز جو ہے وہ ایلیگل پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ہم نے ڈیپارٹمنٹ کو لکھا ہے انشاءاللہ ان کے خلاف ہم نے جلد سے جلد کاروائی کی جائے گی اور ان کے جو کلینک اسٹیبلشمنٹ ان کو ہم نے سیل کر دیا تو میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی ایلیگل اسٹیبلشمنٹ چر رہے ہیں کہ وہ اپنا لیگلائز کریں ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹیشن اچھی طرح کریں اور لیگلی چلائیں اور جو ملائزم اس میں ملویس پایا جائے گا چاہتے کسی بھی دیپارٹمنٹ کا ہو جو ایلیگلی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی جو ہم نے کل سیل کیے ایک تو ہم نے ہیدر بیگ میں دو کلنکس پھر یہاں پر تو وہاں ایراؤنڈ ٹویل کلنکس اور کل شام کو ہم نے ایراؤنڈ باران کلنکس جو ہے وہ سیز کی تو یہ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو اور جہاں بھی کوئی آئیسی شکایت ہو وہ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں اور ہم کڑی سے کڑی سزا دے گی زلہ کلگام کے مینی سیکرٹریٹ میں آج محکمہ سوشل ویل فیر کی جانت سے ایک تقریب منقد ہوئی جس میں زلہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جسمانی طور کمزور افراد میں ٹرائی سائیکلز تقسیم کیے گئے تقریب پر زلہ کلگام کے ترقیاتی کمیشنر ڈاکٹر شمیم عمد وانی کے ہاتھوں سے جسمانی طور کمروزور افراد میں چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے مالیت کے اٹھارہ ٹرائی موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے موسیقی جس میں شب تھائے جس میں گئے موسیقی جنس میں چہیک کریں موسیقی جوگارکوٹ آج جنگجو کی طرف سے اس وقت چونتیس آر آر پر فائرنگ کی گئی جب فوج نے ایک اطلاع ملنے پر چک چولان شپیاں علاقے کو محاصرے میں لے لیا فوج آف فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کروائی شروع کر دی آج نامعلوم بندوق برداروں نے کوئی مو کلگام کے سٹیٹ بینک آف اینڈیا میں داخل ہو کر وہاں ہوا میں فائرنگ کی اور پیسے اڑا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے منسپل کاؤنسل باراملا کی طرف سے بس ٹینڈ باراملا کو کوڑ کرکٹ کی ڈمپنگ سائٹ بنانے پر دکانداروں ڈرائیورز و عام لوگوں نے حکام سے گزارش کی ہے کہ اس ڈمپنگ سائٹ کو فلپ اور کسی اور جگہ منتقل کیا جائے جس سے دکانداروں راہ گیروں اور مسافروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں جب ہمارے خصوصی نمائندے عمر رشید نے منسپل کاؤنسل باراملا کے ایکزیکٹیو آفیسر فردوس عمد سے بات کی تو انہوں نے کہا موسیقی 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 کی پروپرٹی ہے مگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سیاسی کیا سسٹم لگا ہوا ہے یہاں پر کہ پورے بسٹینڈ کو ڈمپنگ ایریا بنایا گیا ہے یہاں پر اتنی سمیل ہے کہ میں ابھی کھڑا ہوں یہاں پر میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں اتنی سمیل یہ چھابڑی پھروش ہماری بھائی ہے چھوٹے چھوٹے بھائی ہے اپنا روزگار کمارے ان کو بھی زبردست مشکلات آ رہے ہیں تو میں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن بارہ مولا سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے خدا کے لیے اس بسٹینڈ کو آپ ساپ شفاف رکھئے ہمارا چہرہ ہے ہماری چہرے کو آپ ساپ رکھئے یہ ہماری شان ہے اور اس میں آپ گندگی مت ڈالیے یہ صحیح بات ہے کہ ہماری ہی گندگی ہے مگر اس کو آپ نے ہمارے چہرے پہ ڈمپنگ ایریا کیوں بنایا ہے کشمی کراؤن میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں مونسپل کاؤنسل کے ایکزیکیٹیو آفیسر فردوس آحمد سے ان سے پوچھیں گے کہ جو گورنمنٹ بسٹینڈ میں ہے جو کورا کرکر وہاں پہ ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جو بدبو ہے لوگوں کو اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے ہم فردوس صاحب سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس ڈمپنگ سائٹ کو لے کر ہماری وہاں پر کوئی پرنٹ ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے ہمارے صبح سویپر سے چھ بجے نکلتے ہیں وہاں سے کورا کرکٹ جمع کر کے باہر مارکٹ سے لاتے ہیں اور وہاں پر وہاں ٹمپریری ڈمپ کرتے ہیں فار وان آور آر ٹو آور نو بجے ہماری گاڑییں نکلتی ہیں وہ وہاں اس وقت اٹھا کر لے جاتی ہیں یہ ہماری ٹمپریری ڈمپنگ ہر جگہ پر مالے میں ہر کالنی میں ہم نے بنائی ہوئی ہیں جو سویپر کلیکٹ کرتے ہیں صبح بعد میں ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے اندر اندر یہ سب ہم لفٹ کر کے اپنے ڈمپنگ سائٹ پر لے جاتے ہیں وہاں پر اس کا ڈسپوز آف کرتے ہیں موسمِ گرمہ کا سیزن ہے جو بھی یہ گاربیج ہوتا ہے اس میں تھوڑی بدبو ہوتی ہے میں نے آج وہاں پر میں خود بھی سپوٹ پہ گیا وہاں پر میں نے ڈسٹیکشن دی وہاں پر میں نے لائم بھی رکھا فینائل بھی میں نے پروائیڈ کی انشاءاللہ کل سے جو ہی وہ لفٹنگ کریں گے اس پر ایک بعد وہاں پر لائم سپری اور فینائل سپری ہوگی نہیں یہ ہماری ڈمپنگ سائٹ نہیں یہ ہماری ٹمپریری ڈمپنگ سائٹ ہے انلی فار دے وان آر ٹو آورز ناٹ محرک میں سے یہ ہی رہے گی ہم نے ہر جگہ ڈس بین بھی لگائے تھے لوگوں کو پروائیڈ کیے تھے لیکن لوگوں نے کارپریٹ نہیں کیے اس میں کسی نے بھی ڈس بین نہیں ڈالا لوگ آتے ہیں ڈس بینوں کے باہر ڈالتے ہیں تو اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے اس سے زیادہ پھیلتی ہے لوگوں سے میری یہ ہی ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی ہم نے ڈس بین نصب کیے ہوئے ہیں لوگ اس میں ڈالیں پراپرلی ہماری گاڑی آئے گی اٹھا کر لے جائے گی اور پراپرل اس کا ڈسپوز آف کرے گی سوچ بارت پکھوارے کے موضوع پر آج پرٹن کے ڈگری کالج میں ایک سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں طالب علموں کے علاوہ پروفیسر صاحبان ایگزیکٹیو آفیسر منسپل کاؤنسل پرٹن گلام رسول شاہ اور دیگر شخصیات موجود تھی ڈاکٹر مسرت اقبال اور گلام رسول نے اس موقع پر صفائی کے بارے میں جانکاری دی پرنسپل ڈگری کالج پٹن شیخ اعجاز بشیر نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا موسیقی 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 آج لون پورا تریغام قاضی گنڈ کے لوگوں نے روڈ کی خستہالی کو لے کر زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ قاضی گنڈ سے لون پورا کا روڈ خستہال ہو چکا ہے اور ایم ایل اے دیو سر کی طرف سے اس روڈ کی طرف آج تک کوئی توجہ نہیں دی گئی زل غاندربل کے قصب کنگن میں طلبہ نے ٹرانسپورٹ سہولیت کی عدم دستیابی کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا طلبہ کے احتجاج کے باعث سری نگر لیف شہرہ پر ٹریفک کی نقل و حوال متاثر رہی معلوم ہوا کہ مختلف تعلیم اداروں میں زیر تعلیم طلبہ نے سنبل بالا گنڈ کنگن کے مقام پر سری نگر لیف شہرہ پر درنا دیا احتجاجی طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں ٹرانسپورٹ کی ناقل سہولیت کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی معقول سہولیت فراہم کی جائے انہوں نے کہا کہ ٹرائفک سہولیت کی عدم دستیابی کے سبب وہ وقت پر سکول نہیں پہنچ پاتے اس موقع پر پولیس کے عالی حکم وہاں پہنچے جنہوں نے احتجاجی طلبہ کو یقین دیا کہ ان کے مطالبے کو عالی حکم تک پہنچایا جائے گا جس کے بعد احتجاجی طلبہ پرامنطور منتشر ہو گئے اس کے ساتھ کشمیر کراؤن کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر